کل سے میرے ساتھ بھی احباب رابطے میں ہیں اور باقی ادرات علماء سے بھی تو ایک بات ہمارے ملک میں کچھ مفتیان کرام کی طرف سے چل رہی ہے کہ بھئی ایک روزے کا کفارہ بھی قضا بھی رکھیں اور ایک اعتقاف کے دن کی بھی قضا ہونی چاہیے تو اس پر کوئی آپ نے توجہ نہیں دینی یہ شرعی بنیادوں پر فضول سی سٹیٹمنٹ ہے یہ شریعت کی بنیادوں پر نہیں ہے اس کی دو چار باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں پہلی بات ہے کہ اگر صرف سائنسی نظریہ دیکھیں نا تو پھر چاند نظر نہ آتا لیکن قرآن کریم نے سائنسی نظریہ ہمیں نہیں دیا ہمیں شرعی نظریہ دیا ہے ہاں سائنس اتباع کرے تو ٹھیک ہے نہ کرے تو ٹھیک ہے وَالْقَمْرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْأَرْجُونِ الْقَدِيمِ یہ قرآن کریم کی سورت یاسین کی بنیادی آیات ہے روجت حلال پر رب العزت نے سورج اور چاند کا فرق کرتے میں فرمایا کہ چاند کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا درمیانہ ہونا یہ چاند کی فطرت ہے تو جب چاند کسی تاریخ میں بڑا ہوگا کسی میں چھوٹا ہوگا کسی میں درمیانہ ہوگا تو چاند کا کلینڈر نہیں بن سکتا اسے ہر مہینے چیک کرنا پڑے گا بخلاف سورج کے ایک شخص کہنے لگا کہ انگریزوں نے تو پچاس پچاس سال کے کلینڈر بنا لی ہیں اور مولوی ہر مہینے لڑ رہے ہیں میں نے کہا جی وہ کلینڈر بنی ہے سورج کے حساب سے اور ہماری عید کا معیار ہے چاند کے حساب سے سورج کا پچاس سال نہیں پچاس ہزار سال کا کلینڈر بن سکتا ہے سورج نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ موٹا ہوتا ہے نہ درمیانی ہوتا ہے چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں اور چاند کے عربی میں کئی نام ہیں حلال بھی ہے قمر بھی ہے بدر بھی ہے چھوٹا ہو جب پیدا ہو رہا ہو یعنی یکم ہو تو اسے حلال کہتے ہیں چوندوی میں لائلت البدر کہتے ہیں پھر اس کو قمر کہتے ہیں پھر اس کے مختلف شکل سورج کو تو ایک ہی سورج کہتے ہیں سورج کے تو تین نام نہیں ہیں اس کی تین شکلیں نہیں ہیں اس لئے سورج کا کلینڈر بن سکتا ہے چاند کا نہیں بن سکتا دوسری بات کہ اگر چاند کا کلنڈر بنا بھی لینا جیسے ہمارے ابھی ایک وزیر صاحب نے بنا کے کہا مولویوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے تو اسے پورے پاکستان میں موں کی کھانے ہم پڑی تو پھر ہر مہینے ایہ زلین تھے وہنا پوسی پھر ہر مہینے یہی چیک کرنا پڑے گا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اس لئے صرف سائنسی صاحب سے نہیں دیکھیں شرعی نکتہ نظر سے بھی اس کو دیکھا جائے گا ایک شخص نے روزہ رکھو چاند دیکھو عید کرو میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے تو کہتے ہیں آگے لفظ ہے کہ اگر فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْمِلُ الْعِدَّ کہ اگر موسم عبرالود ہو بادل ہو تو پھر تیس پورے کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اس دن تو بادل تھے تو ہمیں اس حدیث پر حمل کر کے بھی تیس کرنے چاہیے تھے میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے اگر یہ صرف ایک دو زلے کی بات ہوتی پورے پاکستان میں عبرالود نہیں تھا بدین میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ عبرالود نہیں ہے پسنی میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ عبرالود نہیں ہے گوادر میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ عبرالود نہیں ہے لورا لئی میں دیکھا ہے عبرالود نہیں ہے چمن میں دیکھا ہے عبرالود نہیں ہے ہمارے خیبر پختون خاک ایک بہت بڑے جید عالم اندین مولانا مختار اللہ حکاری نے دیکھا ہے ہمارے حضرت استاجی گھومن صاحب کی کلاس فلو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اس طرح کتنے بڑے بڑے علماء اکرام نے دیکھا ہے تو ہر جگہ غبر علوت نہیں تھا ہاں اگر ہر جگہ ہوتا تو پھر اس سے جس پہ حمل ہوتا مولانا مفتی مریب رومان صاحب قابل احترام آدمی ہے ایک عرصہ تک روجہ تحلال کے چیر میں رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دیئے ہیں میں اس پہ بہت حیران ہوا گیا ہے تو اس کا حل تو کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ میں اعلان نہیں کر رہا تھا رات کو صرف میں روتا رہا اللہ کے سامنے تاکہ امت میں انتشار نہ پڑے تو ٹھیک ہے بھئی آپ چھپ رہے ہیں تو صبح عید میں اعلان آپ نے پھر کیوں کی ہے تو وہ عید میں کہتے ہیں کہ میں جمعے کے دن روزے کی قضا کروں گا آپ اکل مند لوگیں آپ ایک بات کے مجھے جواب دیں مفتی مریب رومان صاحب کے مطابق ایک روزہ کھایا گیا جمعہ رات کا دن تو روزہ رکھنا شیطان کا کام ہے آپ کیسے مفتی صاحب ہیں یہ میری سمجھ سے مضیلہ بالاتر ہے کہ کہتے بھی ہیں کہ جمعہ کو میرے مطابق یکم شوال ہے عید ہے تو جب یہ یکم شوال ہے اور عید ہے اور اس دن آپ روزہ بھی قضا فرمارے ہیں تو یہ دو باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں بابا تاب سب کو چھوڑیں شکر کریں کہ مسلمان ایک عید پر متفق ہو گیا اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں مزید سمجھاؤں کہ یہ جو بات ہے نا کہ اعتقاف اعتقاف ایک بار پھر لوٹا لیں احتیاط اس میں ہے اگر احتیاط دیکھے نا تو کبھی بندہ تیس روزے نہیں کرے گا یا بتیس کرے گا یا اکتیس کرے گا شروع میں بھی احتیاط کرنی پڑے گی آخر میں نہیں جو شریعت نے احتیاط بتائی ہے اتنی احتیاط کافی ہے اس سے بڑھ کے کوئی احتیاط کرے تو وہ احتیاط نہیں ہوتا وہ خشک صوفی پناہ ہوتا ہے تو اسلام میں خشک صوفی پناہ منہ ہے میں ایک دوست کو کل سمجھا رہا تھا انہیں مجھے ویٹس اپ نے پوچھا کہ میں اعتقاف میں تھا تو کیا کرے میں نے کہا بھائی اس دفعہ تو بڑا زبردست اعتقاف ہوا ہے پہلے لوگ آتے تھے اعتقاف والوں کو اٹھانے اب رات کو لیٹ احلال ہوا ہے تو اعتقاف والوں نے جا کے گھر والوں کو اٹھا ہے اٹھو سے بس آگئے تو اب تو اعتقاف والے اٹھانے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنا لیٹ کیوں ہوا ہے ہاں یہ بات سوچنے کی ہے لیٹ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گواہوں کو پرکھا جا رہا تھا کہ کیا یہ ٹیکنیکل طور پر گواہیاں ٹھیک میں ہیں یا نہیں ہیں جس بندے نے زندگی بھر چاند نہ دیکھا ہو اور وہ بیٹھ کے چاند پر مشرع دے اسے کیا پتہ ہے حضرت مولانا عبدالقدوس رحمت اللہ علیہ کے دور میں تین بندے آئے انہوں نے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے تو حضرت جی مولانا عبدالقدین رحمت اللہ تشریف فرماتے ہیں انہوں نے فرماتے ہیں حضرت آپ پوچھ لیں ان سے گواہی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا روزے رکھے تھے چاند کی گواہی جو دینے آئے انہوں نے کہا جی گناہگار آدمی ہو بس دعا کرے اللہ تفیق دے تو انہوں نے کہا چاہیے بتا ہے نمازیں پڑھتے ہو کہا مولی سب آپ دعا کریں گے تو اللہ پڑھنے کی تفیق دے گا برنا تو میں بڑا گناہگار ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ گھر تشریف لے جائیں جس نے ایک روزہ نہیں رکھا وہ روزے کی گواہی دینے آیا ہوا ہے کہ اب عید ہو گئی ہے تو تو کہے گا اب جلدی عید ہو جائے یہ ایسی بات نہیں ہے اس لئے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بندہ ہے کیسا جو گواہی دے رہا ہے تو اس کی کوئی شرعی ترکتیب بھی موجود ہے یا کوئی موسمیاتی ماہرین جو فلکیات کے بیٹھے ہیں وہ بھی بتائیں گے تو یہ مختلف علاقوں کی جب گواہیاں آئیں نا تو ڈی سی آفس میں ہارا رزیلہ میں علماء کی جو متعین کردہ کمیٹی ہے وہ گئے دہاتوں سے لوگوں کو بولایا ایک ایک کی گواہی چیک کی کسی سے قسم لی کسی سے حلف لیا کسی سے لفظ اشہادو پوچھا پھر جا کر بات کی ہے میں حیران ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ مولوین روزہ ہمارا کھا لیا ہے بھئی عوام کو اپنے روزے کی زیادی فکر ہے اور جو بچارہ صبح سہری اور افتاری آپ کو سمجھا کر امامت کی مسلح پہ ٹھے رہے اسے کوئی فکر نہیں ہے نا بابا یہ شریعت کا تقاضہ ہے چاند دیکھیں گے تو عید کریں گے چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے ایسی کچھ بھی نہیں ہے ایسا کسی قسم کا کوئی چیز نہ دیکھیں کہ ہمیں روزے کی کضا رکھنی پڑے گی ایک شخص نے مجھے کہا مولانا ایک مرتبہ ہم نے چار پانچ چھ سال پہلے بھی ایک روزے کی کضا رکھی تھی تو اب رکھ لیں تو کونسا جرب ہے میں نے کہا آپ دو باتوں کو ایک کر رہے ہیں دو باتیں علید علید ہیں جو پانچ چھ سال کبل ہم نے روزے کی کضا رکھی تھی وہ انتیس میں اور تیس میں روزے کا مسئلہ نہیں تھا وہ پہلے روزے کا مسئلہ تھا کہ ایک روزہ کھا لیا گیا تھا گواہی غلط تھی چاند کو دیکھ لیا گیا تھا تو جب پہلا کھا لیا گیا تھا تو اس کی کضا رکھی تھی اور اب مسئلہ الٹ ہے اب تم آخری کی کضا رکھ رہے ہو اور آخری کی کضا کیسے ہو سکتی اس پہ تو ساڑھے تین سو گواہ موجود ہے ماہ یار دو بندے جھوٹ بولیں گے تین جھوٹ بولیں گے پانچ اچھا ایک بات مجھے مفتی صاحب مولی برامان صاحب کی حیرانگی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اس میں چند مولویوں کی باتیں مانی گئی ہیں یہی مفتی صاحب پہلے فرمایا کرتے تھے کہ میں مجازت اتھارٹی ہوں حکومت کی طرف سے قاضی کی احسیت ہے میری میں نے فیصلہ کر دیا لہٰذا آپ مانے آج روز ہے یا عجید ہے پورا پاکستان مانتا راجناب محترم کی بات اب جب مجازت اتھارٹی موجود ہے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا تو آپ کہتے ہیں حکومت وقت کے دباؤں میں کیا ہے عجیب بات ہے کس نے کہ حکومت ہے بلکہ حکومت کے بعض وزراء تو عید نہیں کرنے دے رہتے انہیں اس کے مقابلے میں کیا ہے تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ نے الٹا غلط کیا تو یہ عوام میں ایک شوشہ ہے اس لئے اس پر آپ توجہ نہ دیں